دنیا میں نے میرے سکائیکنگ اور پیجنب کے مجھے تک بھائی صاحب نے سوالک کبوتر دیکھنے والمکل کو مرک کرنا اور اس چیز سے نکا سرفی کرتے ہیں اور 4 چوارو اے یہ نظر آرہے ہیں یہاں گتین یہ ہو لے تو اچھکبوتر جو ہیں یہ بلکل بھی یہ مادی نہیں ہے بلکل یہ جا رہی ہے اور یہ دیکھیں گی بھائی صاحب نے آج پلہ مار دی ہے اور بھائی صاحب جو ہیں ان کو ابھی بلکل بھی بکشنے کے موڈ میں نہیں ہیں یہ مادی بلکل بھی نہیں اڑائی ہوئی تو یہ خیار ہے اڑے گی بھی نہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ ٹائم لے گی ہے باہر بھی نہیں چھوڑی ہوئی تو وہ آگے جی چار وہ ہیں جی اوپر سب سے ٹاپ پہ آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ میری سپنی وہ دیکھیں سب سے اٹھ رہے تو سپنی کی جتنی چڑھائی ہے جتنی تیزی سے وہ چڑھتی ہے اتنی خیر میری ابھی کسی کبوتر میں نہیں ہے تیزی بہر نہ ہی تیزی سے وہ اتروں پچڑتا ہے یہ دمرو بابا جی جو ہے نا یہ آج کل کر رہے ہیں مستیاں انہوں نے ڈالا ہوا جوڑا سپنی کے ساتھ اور یہ ترہے گئے نیچے اب آپ کی جو ہیں یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ شگل شگل اب آپ سے شیئر کریں گے تو ہائی موٹسل خیر اوپر ہلکہ ہلکے بادل بودل ہوئے ہیں تو بادلوں کی کوئی امید نہیں لگ رہی تھی جس طرح سے گرمی پڑھ رہی تھی گرمی نے تو خیر مچایا ہوا تھا تو یہ کچھ چند پرندے جو ہیں آپ کے سامنے شیئر کیے میں نے تو باقی ویڈیو جو ہے وہ کیا شیئر کرنی ہے آپ سے کرمی بہتا ہے تو فیسے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں تو گائیس کافی دن سے کوئی پروپر ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا تو دو تین دن تو ہو ہی گئے پس اوپر جانے کا منی نہیں کرتا تیمپریچر 45-46 چل رہا ہے ہمارے یہاں پر دلی میں تیمپریچر 52 پلس چلا گیا بہت زیادہ گرمی ہے ہمارے نورتن انڈیا میں اور جنموں میں تو بھاگی لگیں گی اس بار چلیں جو بھی ہے اسی زندگی ہوتی رہتی ہیں کیمپریچر بھی بڑھتے ہیں 2022 سے زیادہ تیمپریچر اس سال ہے اور مطلب ہوتیسٹ ایئر ابھی تک کا کچھ دس سالوں میں میں مان سکتا ہوں یہ ہے اور یہ چیک کریں جی ڈمرو بابا اوپر کو گئے ہیں تھوڑے تو جتا جو ہیں جھوٹیاں جھوٹیاں بنا کے اٹھ رہے ہیں جوڑا جوڑا تو میں اوپر ابھی نہیں جاؤں گا آج مجھے کام ہے مجھے نکلنا ہے اور یہ قریبا سات بجے کا ٹائم ہے پونے سات بجے کا تو چلیں باقی جو بھی ہوگا شام کو آپ سے میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے اس ویڈیو کا آگے جو کنٹینوشن جو ہے شام کو آپ سے شیئر کی جائے گی باتیں بہت سائی باتیں کروں گا آپ سے تو یہ کچھ پرندے ادھر جاتے ہیں یہ ہوا بھی چک رہی ہے اوپر ایسی بات نہیں ہوا بھی ہے اوپر یہ چک کریں پیڑ سے آپ کو انتازہ ہو رہا ہوگا ہوا بھی ہے اوپر یہ ہیں جی دو وہ جہاں یہ ہیں دو یہ دو آ رہے ہیں ٹھیک ہے دو یہ ہیں تین یہ ہیں ٹھیک ہے اور تین وہ اوپر ہیں چلیں جی اسی طرح سے جٹوں میں کبوتر اٹھ رہے ہیں میں ویڈیو تھوڑی دیکھ بعد کنٹینو کروں گا چلیں ملتے ہیں تھوڑی دیکھر بھی میں ان کبوتروں کو ابھی کھول رہا ہوں بسکلی ساڑھے دس بچ چکے ہیں اور میں جب شکبہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس ٹائم ساتھ بجے کی آس پاس کا ٹائم تھا اب ٹائم جو ہے ساڑھے دس کی آس پاس کا ساتھ بہت ہے میں نے ان کو پانچ دس منٹ کے لئے کھولا ہے اور مجھے لگا چلیں آپ سے شیئر کرتے ہیں دانہ پانی کر دوں میں پہلے پھر میں جاؤں گا دوسری پروازی چھت پر پھر ادھ سے آپ کو شک کروں گا ایک مادی نہیں آئی ابھی تک اس کا دیکھتے ہیں کیا سینگ ہے موسم بڑا گندہ سا بنا ہوں اوپر دھول دھندوالا ان کو میں نے دانا پانی کرنا ہوں تو مجھے لگ اچھا رہی ان کو دانا شانا کر دیتے ہیں دانا بھی میرا جو ان کے لیے میں نے لائے رکھاڑا وہ ہتم ہو گیا ہے شام کو ان کو دانا بھی نیا ڈال جائے گا اور روٹی کے بورے ہی ڈالوں گا شام کو ان کو پانی شانی بھی ان کو تھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں بھی دوپیر کو ان کا پانی پھر سے چینج ہوگا تو یہ کھائیں گے اور یہ دو بیو پیجن یہ ہیں ایک بیو پیجن وہ ہے جو نیا نکلا یہاں پر اس لافٹوں میں یہ پہلے والا جو یہاں پر لائیا ہوا تھا ان کو بند کر دیتا ہوں تو دوسری چھت پہ جا کے دیکھتے ہم موسم بڑا گندا ہے ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کی یہ تو یہ میں نے ابھی ان کو چھےڑا ہے تو یہ کچھ کبوتر ہوئے تھوڑے اوپر ہوئے کچھ یہ نیچے نیچے پھر رہے ہیں دو یہ بیٹھے ہوئے ہی لہی نہیں تو جوڑا بتانی کی طرح گیا جگے والا جگے والا جوڑا دیکھیں نہیں جا تو جوڑا خالی ایسے ہی ہے وہ لنٹھا سا کبوتر ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے باکہ مادی مجھے نہیں لگتا وہ علی جو ہے اوپر نظر آ رہی ہے تو تھوڑی در میں 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 ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں باقی یہ کبوتر جو ہیں جتنے بھی سارے مطلب اوڑ تو رہے ہیں لیکن اتنا نہیں اوڑ رہے ہیں مطلب جس طرح سے اوڑنا چاہیے تھا وائرس کی بجان سے تو ٹائم پاس ہی ہے گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹے یہ اس گرمی میں اوڑ رہے ہیں تو یہ چار کبوتر وہ اوپر کو گئے ہیں بس خالی باقی یہ نیچے نیچے پھر رہے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں اس میں سب سے چڑھائی جو ہے وہ میری سپنی ماتی یہ ہے سپنی ماتی جو ہے نا وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نیچے نہیں ٹکتی اس کو دس منٹ ہی اوڑے گی جائے گی وہ سب سے اوپر تو یاد نئے سیرے سے کبوتر جو ہے ہم پر آنے پڑھیں گے مجھے ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر بھی کریے گا چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ویڈیو میں کنٹینیو کرتا ہوں یہ پرندے ورندے جو بہار چھوڑے ہوں بھائی صاحب نے یہ دیکھ لیں جی کچھ آپ کے سامنے ہیں ان کو میں ہلکا ہلکا دانا ڈال رہا ہوں اور آپ شوک کر لیں ان کو یہ ہے جی بڑا کالے مو والا پٹیرہ کبوتر ہے یہ ہے چینہ بڑا کبوتر ہے تین سال کا ہو گیا یہ بھی یہ بھی تین سال پلس کا ہے یہ ابھی آٹھ نو مہینے کا ہوگا یہ بھلا پٹھا یہ مانتی ہے جو یہ بھی تین چال سال سے زیادہ کی ایسی ہے یہ سلارہ جو ہے وہ جب دکھ رہے آپ یہ چینہ بھائی ہیں یہ سپنی آگئی جی وہ بیو پیزن ہے اور یہ کچھ کبوتر بھار چھڑے ہوئے بھائی نے باقی وہ اندر ہیں جی وہ چپڑی دیکھیں تو ان کو پہلے میں جو اندر والے ہیں ان کو اندر کروں گا ایک مادی نہیں آئی ابھی تو یہ آج تو وہ دیکھ لیں جی دو بیو پیزن یہ چارے بیمار ہی ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی ایمپرویمنٹ نہیں ان کے اندر نہ ہی مزل کوئی ان کے اندر ایمپرویمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے باقی یہ کچھ بیو پیزن ہیں ہلکے کھلکے تھوڑے ریکوور کر گئے ہیں کبوتر یہ ہے جی ڈمرو تو ڈمرو بھی خیر تھوڑا وہ اپار تو وہ مادی میری جو ہے وہ آئی نہیں ابھی تک تو آج موسم بھی بڑا گندہ سا ہے عجیب سا موسم ہے یہ دیکھ لیں جی دھندرہ سا موسم ہے عجیب سی دھندرہ سی طائب کا موسم ہے اور اوپر کبوتر کھلا نہیں ہے یا نہیں میں گھر پہ نہیں تھا بھائی صاحب نے بھائی صاحب نے بھائی صاحب جو ہیں وہ اڑا رہے تھے آج دو چار کبوتر میں اندر کر دی ہوں یہ بہاری کرنے دیتا ہوں ان کو دانا چاہنا ڈال دیتا ہوں اور پانشانی پھلا کے کھنیتا ہوں تو یہ کر دوں گا اندر باقی جو ہیں وہ یہ آگے جی اندر کبوتر وہ جو ہیں دیکھ رہے ہیں تو بس اس طرح سے ہی بھتربازی ہوئی اس بار بھی تو بھتربازی خاص اتنا مزہ بھی نہیں آیا سارا ایشو ہے ٹائم کا ٹائم نہیں ہے کبھی گھر کے کام پڑ جاتے ہیں بیچ میں کبھی اپنے کام ہوتے ہیں تو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اب اتروں کے چکروں میں پورا پورا دن تو خیر بیٹھ نہیں سکتے اوپر یہ ہے بسکلی کام آج کلل اگر میں بات کہوں تو وہ لے بن دے گا جس کے پاس کھولا ٹائم ہے وہ کر سکتا ہے اس کو زیادہ باقی جو کام کاج والے بندے ہیں یا فیملی والے بندے ہیں وہ یہ کام کھل کے نہیں کر سکتے ہیں پھر پوری ٹیم ہو آپ کے ساتھ بڑے چار پائن دوست ہوں جو کام کریں کٹھے تو پھر کچھ بن سکتا ہے یہاں جی چلو جی کبوتر بازی جو ہے مسکل چیز آتی ہے وہ یہ ہی آتی ہے آپ کبوتر سنبھال تو لیتے ہیں لیکن بیٹھانے کے ٹائم پر کبوتر کے بیٹھائٹنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ کو اوپر ہونا ضروری ہے اب یہ میری جو اوپر ہے یہ رنگیلی کی پتھی ہے بیسکلی تو رنگیلی کی پتھی آپ لوگوں کو پتا ہے میری رنگیلی کی پتھی بازی ٹورنمنٹ کے پرس دے میں جو کنکی کو ایڈگی تھی جا کے تو وہ والی مادی ہے وہ کبوتر اب یہ کبوتر کافی حد تک ریکوور کر گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کافی بہتر ہو گئے ہیں لیکن خیار ابھی ان کے اندر وہ اس طرح سے جیسے ہوتے ہیں نرجی جیسے ایک پراپر سالیڈ کبوتر نظر آئے وہ چیزیں نہیں رہیں ان کے اندر باقی تقریباً یہ بہتر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں نو یہ بھی اچھا اڑ رہا تھا لیکن بیچ میں یہ بھی دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے نہیں ہے رنگ روب بھی ان کے باقی میں اندر والے کبوتر اندر کر کے ان کو پانی پلا کے پھر میں بھی جاؤں گا نیچے بہت دھوپ ہوگی ہے آج دندلا دندلا سا موسم ہے دھوپ اتنی وہ نہیں ہے تیز تو نہیں کہہ سکتے لیکن دھوپ ہے بھائی دھوپ ہے اور ان کو میں ذرا کروں اندر چار پانچ پرندے ہیں باہر چلو بھائی ان کو پانی شانی پلا کے تو کر دیں گے باقی وہ جو رول رول آکے واپس آیا تھا آپ سے میں نے شیئر بھی کیا تھا تو یہ کچھ چند پرندے بچے ہیں یہ دیکھ لیں یہ چیک کر لیں بس یہی کچھ پرندے بچے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو کچھ خاص پرندے نہیں بچے اس بار تو چلیں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے کبھی آپ کے پاس بہت زیادہ پرندے ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو کمی پڑ جاتی ہے پرندوں کی تو اس بار ضائع بہت ہوئے بیماری کی وجہ سے کبوتر جو تھے وہ کچھ آپ سمجھ لیجئے کہ واپس نہیں آئے اور کچھ جو واپس آئے اور سمل نہیں پائے بس اس طرح کا سین رہا ہے آج مجھے لگتا ہے وہ بھی گئی رنگلی کی پٹھی بھی گئی اس طرح کا موسم بنا ہوا ہے یہ موسم بڑا دندہ موسم ہے چلیں میں ایک جوڑا باہر نکالوں گا وہ ایکسٹر جوڑا ہے بیبالتو میں وہ نکال دے باہر پانی شاہ نہیں پیو 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 باقی میں ویڈیو جو ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں ہر ایک بس یہ ہوتا ہے کہ شوک کیا بندہ آپ سے شیئر کرے قائم کا اشیو سارا اور بہت محنت کی تھی کہ شوک آپ کو بڑے لیول تک مردہ اچھا دکھائیں ایک سال لیکن نہیں وہ نہیں ہو پایا چلیں بھی تو یہ ہیں جی بی 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 جنس کچھ جو ہیں یہاں پہ چار پانچ یہ ہیں دو چار یہ نیچے یہ بچارہ آنکھیں بندگر گیا ہوئے ایک یہ اوپر میرے بڑھاریاں مار رہے ہیں بس یہی کچھ پانچے بی 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 جنس ہیں ڈیلے مٹھے بھی ہیں کچھ اچھے بھی ہیں تو میں آیا تھا اوپر دیکھنے کے لیے شاید مل جائے وہ نظر میں آ جائے گی مدی لیکن ابھی تک نظر تو آئی ہی نہیں چلو پھر تم باہر تھاپے سپے مارو بہار ہی رہو آج آپ کو پانی رال دیا جائے گا بہار ہی اندر تو نہیں رہا گا کوئی چل سپنی دوبی تو باہر اندر کیا کر رہی ہے چلو بھئی تو ان کو فیر سے میں کھول دیتا ہوں یہ آگے جی کچھ چند پرندے آپ کے سامنے یہ دیکھیں بس یہی ہیں تھوڑے بہت روپی ہیں اور یہ اس نے انڈا کہاں اتروا دی ہے انڈا اس نے اتروا دی ہے اس نے ادھر بھی انڈا اتروایا تھا لیکن تو اندر کیا کر رہی ہے تو بھی چلو باہر تیرے کو اندر کس نے کیا گلت کبوتر کے سال جا کے بیٹھے ہوئی چلو باہر چلو باہر یہ میں نے چھوڑ دی ہے کچھ کبوتر باہر اور ان کا میں نے دانا پانی بھی کر دی ہے اب دیکھتے ہیں وہ مادی کب آتی کب نہیں آتی تو ٹوٹل یہ ہی ہے جی دس گیارہ کبوتر بچے ہیں جو یہ اس میں سے پورانے کبوتر ہیں یہ تو اڑتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایسی رکھی ہوئی ہے یہ بھی ایسی ہی ہے ٹھیک ہے لنٹھا تو یہ مطلب ایک دو تین چار پانچ سات ایک یہ آئی ہے آٹھ یہ نو نو یہ کبوتر ہیں اور ایک مادی جو ابھی آئی نہیں ہے تو یہ کچھ چندے کبوتر ہیں جو میرے پاس بچے ہوئے ہیں باقی کبوتر جو ہیں سارے ضائع ہوگے اس سال تو چلے اب کبوتروں کا آنا جانا یہ وہ تو لگا ہی رہتا ہے لیکن اس بار تو ہتی ہوگی ہے کبوتر ایک تو جو کبوتر اچھا اڑنے والا تھا نا وہی کبوتر ضائع ہوگا جو کبوتر اچھا اڑنے والا تھا جس کے پاس ملک کبوتر کے پاس ایک بجے ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا اپنا نیچرل وہ سارے کبوتر ہیں اس بار ضائع ہوئے وہاں کبوتر ضائع ہوئے میں بڑا حران ہوں کہ اگر کبوتر سیو ہی ہوتے تو زیادہ بہتر رہتا لیکن خیر چلیں اب کبوتر سیو نہیں کرسکے یا بچا نہیں سکے ہم تو یہ کچھ بڑے کبوتر پھر اینڈ میں نکالنے پڑے تو اڑنا گیا تھا میرا شر چلیں جی یہ ویڈیو میں اتنی رکھتا ہوں ویڈیو کرتا ہوں ویڈ اپ ویڈیو لگے اچھی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you for watching my videos